جی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اہل بیتہ التیبین التوہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحنو نزلنا الذکرہ و انہا لہو لحافظون سورہ کاف کی تفسیر جو ہے آج ہم نہیں کر رہے بلکہ اس کی جگہ ایک اہم ٹاپک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر آج بات کی جائے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا موضوع اور ہمارا آج کا جو انوان ہے وہ ہے کمپائلیشن آف قرآن اور اوثنٹی سٹی آف قرآن لہٰذا یہ موضوع ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا میں چاہتا ہوں کہ مختصرا اس حوالے سے چند نکات جو ہیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں پہلا نکتہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو تقریباً الگ ٹاپک ہیں اس لحاظ سے کہ ایک بحث تفصیل طلب ہے کہ ہم تحریف قرآن کے اوپر بات کریں کہ کیا قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے یا تحریف نہیں ہوئی تو ایک تفصیلی گفتگو ہے اس کے اوپر لیکن تحریف قرآن کا ہی ایک پہلو جس کو آج ہم ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے وہ بھی تحریف قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے یہ مکمل طور پر قرآن موجود نہیں ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے وہ مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے علی علیہ السلام نے اس قرآن کو جمع کیا اس کی کمپائلیشن کی اور وہ قرآن ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ قرآن جو ہے یہ مکمل نہیں ہے تحریف شدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو اب موجود نہیں ہیں تو یہ چیز بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایک ایسپیکٹ کے اوپر صرف آج بات کر رہے ہیں جس کا تعلق مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ہے اور کسی حد تک میں اشارہ کروں گا کہ قرآن کی ہسٹوریکلی جو جمعوری کا ایشو ہے یعنی قرآن کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے تاریخ میں بنیادی طور پر اس کو دیکھا گیا ہے تو دوسری بات جو میں اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی جگہ پر اختلاف بھی موجود ہے مثلا ہمارے شیعہ علماء میں یہ اختلاف موجود ہے بعض کی یہ رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کر کے گئے تھے اگر وہ قرآن کو کمپائلیشن قرآن کی نہ کرتے تو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا لہٰذا اپنی زندگی میں ہی وہ قرآن مجید کو کمپائل کر کے گئے لیکن بہت ہمارے محققین اور ریسرچرز جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ایک پہلو جو ہے کہ جو قرآن کی صورتیں ہیں ان کے اندر جو ترتیب ہے اصل اختلاف اس کے اندر ہے باقی سارا کام جو ہے وہ پیغمبر اپنی نگرانی میں کر کے گئے تھے مثال کے طور پر خود آیتوں کے حوالے سے آیات کو کس جگہ پر رکھنا ہے اور خود صورتوں کو کیسے مکمل کرنا ہے اس کے علاوہ کہاں پر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ان کی ترتیب کس طریقے سے ہوگی پہلے مکی آیات ہیں پھر جو ہے وہ مدنی آیات ہیں اور خود آیات کے اندر جو ہے جہاں پر بسم اللہ شروع ہوتی ہے پھر اگلی صورت کے لیے جو بسم اللہ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ پیغمبر کر کے گئے لیکن خود صورتوں کو جو ہے ان کو کمپائل کرنا اور ان کو ترتیب دینا جو ہے وہ پیغمبر اس لیے نہیں گئے اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ٹھوس دلیل ہے وہ ٹھوس دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ باہیات رہے جب تک آپ زندہ رہے وہی کے آنے کا امکان ہمیشہ موجود رہا لہٰذا آپ کو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا کہ آپ قرآن کو اس کی صورتوں کے لحاظ سے بھی اس کو جمع کر سکیں لہذا یہ کام پیغمبر کی رہلت کے بعد جو ہے وہ تدریجی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے یہ کیا گیا سب سے پہلے پیغمبر کی وفات کے بعد جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چھے مہینے تک اپنے آپ کو آپ نے گھر میں بند رکھا حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ آپ کو سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں تھا تو آپ نے اس لحاظ سے بھی موقع کو غنیمت جانا اور آپ نے جو ہے وہ مسلسل دن رات قرآن مجید کے اوپر کام کیا اور یہ ایک مصحف جو ہے وہ اپنے لیے امت کے لیے آپ نے تیار کیا اس کے بعد جو قرآن کی صورتوں کو جو جمع کیا گیا ہے وہ زید بن ثابت کا نام آتا ہے انہوں نے بہت بڑے اصحاب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ کام کیا اور حضرت علی کے جب مصحف کو قبول نہیں کیا گیا تو پھر زید بن ثابت کی پہلے خلیفہ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کو وہ مختلف جگہ پر لکھی ہوتی تھی یا تو وہ بونز کے اوپر لکھی ہوتی تھی یا وہ درخت کی جو ہے وہ لکڑیوں کے اوپر لکھی ہوتی تھی سب کو جمع کیا گیا اور ایک خاص اس کے پیچھے کرائٹیریا رکھا گیا اور قرآن مجید کو جو ہے ان کی آیتوں کو مرتب کیا گیا صورتوں کو مرتب کیا گیا لیکن اس کے باوجود زید بن ثابت نے اپنے زمانے میں بھی قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے سورہ حمد ہے جیسے باقی صورتیں ہیں ان کی ترتیب اس نے بھی جو نہیں دی لیکن اس نے بہرحال ایک مسحف کی شکل میں اس کو کمپائل ضرور کیا قرآن کو لیکن اس میں یہ چیز ابھی بھی باقی تھی کہ جو تیسرے خلیفہ کے دور میں جس کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ کام ہوا اور وہ اس لیے کام ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا اختلاف جو تھا وہ کئی قسم کے مسحف جو تھے وہ موجود تھے بعض دوسرے اصحاب نے بھی محنت کر کے قرآن مجید کو جمع کیا زہد بن ثابت نے بھی جمع کیا حضرت علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا اور اختلاف قرآت کے اندر جب پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے جنگ شروع ہو گئی لڑائی شروع ہو گئی اور ہر ایک نے یہ کہا کہ ہماری قرآت جو ہے وہ بہتر ہے وہ ٹھیک ہے اس کے مطابق قرآن کو پڑھا جانا چاہیے ایسے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک قرآت جو ہے اس کو نافذ کیا جائے اور باقی قرآت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ صورتوں کو بھی ترتیب دیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک قرآت کو جو ہے اس کے اوپر سب نے اتفاق کیا کہ اس قرآت کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا تو یہ بات کرنے کے بعد جو ہمارے لیے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی نے جس قرآن کو تیار کیا تھا جب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا یہ کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے جو میٹیریل موجود ہے جو شواہد موجود ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں خلیفہ اول نے کہا اور بعض دلائل کی وجہ سے وجوہات کی وجہ سے جس میں ابھی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت علی نے جو مصحف اپنا تیار کیا تھا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا تو زید بن ثابت کی یہ ذمہ داری لگائی گئی انہوں نے دو ان کے نزدیک بڑے اہم کرائیٹیریہ تھے انہوں نے پہلے تو ہر اس شخص کو اپنے پاس بلایا کہ جو قرآن کی کوئی آیت کوئی بھی اس کے پاس حفظ تھی یا اس کے پاس موجود تھی اس میں دو قسم کے شواہد جو ہیں اس نے جمع کیے ایک تو یہ کہ وہ اس نے اس آیت کو حفظ کیا ہو یعنی حافظ آنے قرآن سے اس کا تعلق ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ایک خطی نسخہ جو ہے پریکٹیکلی جب رسول اللہ لکھواتے تھے قرآن تو وہ اس کو جو ہے وہ پیش کرے ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں میں جاؤں اور میں کہوں یہ قرآن کی آیت ہے یہ میں نے رسول سے سنی ہے تو آپ اس کو ایڈ کر لیں بلکہ دو چیزیں موجود تھی صرف ایک حافظ قرآن کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی کافی نہیں تھی اس کے مقابلے میں آپ کو تو ان دو میارات کے ساتھ جو ہے وہ ان صورتوں کو اس طریقے سے مکمل کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ایک صندوق میں رکھا گیا لیکن جو نظم اور ترتیب ہے صورتوں کی بہت توجہ کیجئے گا جو صورتوں کی نظم ہے جو ترتیب ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے اس پر ابھی بھی کام نہیں ہوا تھا تو یہ رسول کے دور میں جو کام ہوا وہ آیات کی ترتیب تھی وہ آیات کا نظم تھا ان کے عدد کا مسئلہ تھا اور نزول کے اعتبار سے جو جو آیتیں نازل ہوتی تھی اس اعتبار سے اور پھر صورتوں کے مکمل اس کو کرنا صورتوں کو یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تو بعض ہمارے علماء بہارا آیت اللہ خوئی ہیں جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو جمع بھی رسول اللہ نے کیا ہے یعنی صورتوں کو بھی ترتیب رسول اللہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ دے کر گئے ہیں لیکن اب ہم ایک دوسرے مرحلے میں اپنی گفتگو کو لے کے جاتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس سیشن کا بہت اہم پہلو ہے اور اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بہت زیادہ مسکونسیپشنز پائی جاتے ہیں اور بہت ہی خطرناک اپروچ ہمارے ہاں اپنائی جاتی ہے یہ کہکے کہ اصل قرآن جو ہے وہ حضرت علی کے پاس تھا اور یہ قرآن جو ہے وہ اصل قرآن نہیں ہے یہ اتنی ہوریبل اپروچ ہے اتنا خوفناک اقدام ہے اتنے خوفناک سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کا شاید ہمیں خود بھی علم نہ ہو کہ اس کے خوفناک نتائج کیا نکل سکتے ہیں اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مولا علی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں مولا علی کی جو اس وقت کی زہمت تھی ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے فضائل کی روشنی میں ہم جو ہے ان کے فضائل کو گویا ہم بیان کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ان کے فضائل بیان کرنے کی بجائے ہم ان کی توہین کر رہے ہیں پورے اس نظام اس حصے کو خاص طور پر غور سے سنیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو مصحف تھا اس میں تھا کیا کیا وہ اس میں کوئی قرآن کی آیات ایسی تھی جو بعد میں قرآن میں شامل نہیں کی گئی جیسا کہ ہمارے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کوئی ایسی آیات تھی جس کو بعد میں جب ان کا قرآن قبول نہیں کیا گیا تو پھر وہ آیات قرآن میں سے نکل گئی اور قرآن میں ان آیات کے بغیر قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں بہت سے معارف دین کے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں دین کے بہت سے حقائق جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے حالانکہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تفصیلات میں جائیں تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے جاننا کہ حضرت علی علیہ السلام نے دس قرآن کو جمع کیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں اور اس کے کریکٹر سٹکس جو ہیں وہ کیا تھے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے آیات اور اس کی صورتوں کا جو نزول کے اعتبار سے جس جس موقع پر جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی مکی اور مدنی تو مکی اور مدنی کی ترتیب جو ہے وہ ابھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ اختلاف پائے جاتا ہے کہ کونسی سورہ جو ہے وہ مکی ہے اور کونسی جو ہے وہ مدنی ہے دیکھیں دونوں کے حالات سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کونسی مکے میں نازل ہوئی ہے اور کونسی مدینہ میں نازل ہوئی ہے مکے میں وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور مسلمان جو ہے اصل جو فوکس تھا وہ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا ان کے ایمان کو سٹرنٹھین کرنا اور مضبوط کرنا ان کے فیت کو تمام تر فوکس اس بات پہ تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے ایسے میں ان کے اقائد کو مضبوط کرنا جو ہے بہت ضروری تھا ان کی توحید کا مضبوط ہونا ضروری تھا اللہ کی معرفت حاصل کرنا نبی کی نبوت کی معرفت حاصل کرنا آخرت اور قیامت کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت ضروری تھا لہٰذا جو صورتیں اور جو آیات مکہ میں نازل ہوئیں ان آیات میں جو ہے ہم اقائد کو دیکھتے ہیں توحید کو دیکھتے ہیں خدا شناسی کو دیکھتے ہیں وجود خدا کو دیکھتے ہیں نبوت کے مسئلے کو دیکھتے ہیں ایمان کے مسئلے کو دیکھتے ہیں آخرت کے مسئلے کو دیکھتے ہیں لیکن جو مدنی صورتیں ہیں اور آیات ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ چونکہ اس وقت حکومت قائم ہو چکی تھی مسلمان اس منزل سے گزر چکے تھے لہٰذا ان کا تعلق جو ہے وہ احکامات سے ہے اس میں حلال اور حرام کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں اب ایک حکومت اسلامی اور ایک اسلامی سٹیٹ کے حوالے سے جو نیڈز تھیں ان کو ایڈریس کیا گیا قرآن کی آیات کے اندر تو ایک چیز تو امام علی علیہ السلام نے جس قرآن کو ہم کہتے ہیں جمع کیا تھا اس کی ایک خوبی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مکی اور مدنی کی ترتیب جو ہے اس کے اندر موجود تھی کہ دوسری چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر انشاءاللہ جب آپ کو توفیق ہوگی کہ ہم قرآنیک سائنسز کے اوپر کسی دن ترتیب کے ساتھ کوئی لیکچر رکھیں جس کو ہم علوم قرآنی کہتے ہیں وہ قرآنی سائنسز میں کمپائلیشن آف قرآن کا مسئلہ آتا ہے اسی طرح سے قرآن کی تحریف کا مسئلہ آتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ایبروگیشن کا مسئلہ آتا ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ آتا ہے ایک اور بحث ہے محکم اور متشابہات یعنی بعض آیات جو ہیں ان کی بڑی واضح دلالت ہے اور بعض آیات کو سمجھنا مشکل ہے تو محکم آیات کے ذریعے سے ہم جو متشابہ آیات ہیں کہ جس کے میننگز اور معانی جو ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتے وہ ساری ڈسکشن ہے تو علوم قرآن قرآنک سائنسز جو ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کم سے کم چار یا پانچ لیکچرز کی الگ ضرورت ہے تو وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے حضرت علی کے قرآن میں جو آپ نے جمع کیا تھا اس میں جو شریعت کے احکام تھے ان کو ترتیب دیا گیا اس میں ناسخ اور منسوخ کا ایشو کہ کونسی ایبریگیٹ ہوئی قرآن ایبروگیٹ کیا گیا کونسا نہیں کیا گیا اسی طریقے سے امیر المومنین کے قرآن میں قرآن کا مسئلہ کو حل کیا گیا کونسی قرآن ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد اگر حضرت علی کے قرآن کو قبول کر لیا جاتا تو جو قرآن کا اختلاف تھا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا آگے چل کر کہ جس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ نے جو ہے وہ سارے نسخوں کو جلا کر ایک نسخے کو جو ہے وہ میار قرار دیا وہ حضرت علی کے مصحف میں نہیں تھا اس کے بعد جو چیز حضرت علی کے جمع کردہ قرآن میں تھی اس میں ایک تنزیل ہے اور ایک تعویل ہے تنزیل کا تعلق جو ہے وہ زمانہ نزول سے ہے کہ ہر سورہ کے بارے میں آپ نے حاشیے میں یہ لکھا ہے آپ توجہ کیجئے گا آپ نے حاشیے میں یہ تحریر فرمایا کہ جو ہے فلا سورہ جو ہے وہ کہاں پر نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی اس کی شان نزول کیا تھی تو یہ اس کو کہتے ہیں تنزیل اور تعویل کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر قرآن کی آیات کے جو باز بیسک جو میننگز ہیں جو کمپریہنسیف اپروچ کے ساتھ ڈیپر لیول پر جا کر قرآن مجید کی تعویلات اور اس کے میننگز کو آپ نے بیان کیا اس کو اگر ہمارے سامنے آ جاتی وہ فہرس یا تفسیر تو ہم بہت سی قرآن کی آیات کو آج بہتر طور پر ہم سمجھ سکتے تھے لیکن بہرحال حضرت علی علیہ السلام اس وقت جب آپ کا یہ جمع کردہ قرآن جب اسلامی اس میں محول میں قبول نہیں کیا گیا تو آپ نے اس میں چلتے چلتے آپ نے ایک جملہ کہا جو بہت امپورٹنٹ ہے جو تاریخ میں جس کو سبت اور زبت کیا گیا ہے آپ نے یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس مصحف کو نہیں دیکھ سکے گا جس قرآن کو میں نے جمع کیا ہے اس کے بعد یہ کبھی منظر عام پر نہیں آسکے گا اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہمارے بعد میں آنے والے آئیمہ کی اس تک دسترس تھی لیکن یہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا کبھی بھی یہ عوام میں نہیں آیا یہ حضرت علی اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھی کیا فلسفہ تھا اس پر ہم بات کر سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی تاریخ کے اندر یہ چیز سامنے آئی اسی طرح حضرت امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی پیغمبر پر مگر یہ کہ پیغمبر نے اس کو مجھے ڈکٹیٹ کروایا میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا پیغمبر نے اس میں نشاندہی کی کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے اور آپ نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا اور میرے لیے سپیشل دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں قرآن کی آیات کو فراموش نہ کروں اور اس دعا کے بعد میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی کو دیکھا اور وہ یہ کہ میں قرآن کے بارے میں جو میری بصیرت تھی جو میری آگاہی تھی جو میموریزیشن آف قرآن کا جو استعداد تھی صلاحیت تھی وہ میری غیر معمولی ہو گئی اور کوئی امکان نہیں تھا کہ میں کسی آیت کو فراموش کر دوں صرف اس دعا کی وجہ سے جو پیغمبر نے میرے حق میں کی تھی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھا حضرت علی کا جو تیار کردہ نسخہ تھا قرآن مجید کا کہ جس کی خصوصیات ہم نے بیان کی تو پھر حضرت علی اس کو لے کر پہلے خلیفہ کے پاس گئے اس کو قبول نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پھر وہ جس وقت یہ قرآن جو ہے اس زمانے میں بھی جب زید بن ثابت نے اس کو تیار کیا تو حضرت علی علیہ السلام کی طلحہ سے اس وقت گفتگو نقل کی گئی ہے اور آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تمام قرآن ہے اور کیا اس میں کوئی غیر قرآن ایسی چیز جو قرآن کی نہ ہو آیات نہ ہو اس میں کوئی داخل تو نہیں کی گئی تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تمام قرآن ہے جب یہ جواب ملا تو حضرت علی نے کہا کہ میں اسی کو انڈورس کرتا ہوں بہت توجہ کیجئے گا حضرت علی نے دو مقامات پر بڑی واضح طور پر شیعہ اور سنی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دو مقام پر اس کو انڈورس کیا ہے اس قرآن کو ایک وہ کہ جب پہلے خلیفہ اور زید بن ثابت کا زمانہ تھا اور ایک تیسرے خلیفہ کے دور میں ایک مصحف کو ایک قرآن کے نسخے کو جو ہے وہ جو ہے اس کو منتخب کیا گیا اور امت کے لیے اسی کو واجب قرار دیا گیا کہ اسی نسخے کی طرف جو ہے رجوع کریں اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا ان سے کنسلٹ کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا اور آپ اس کے اندر شریک تھے اور آپ نے اسی قرآن کو جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے انڈورس کیا کیوں کیا اس کے پیچھے دو وجوہات بڑی بنیادی تھیں ایک یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ امت کے اندر بہدت اور بہدت ہو اتحاد ہو ہم اہنگی ہو یکچہتی ہو ان میں لڑائی اور جھگڑا ختم ہو اور دوسرا یہ کہ قرآن کی جو اس کی جو فرمنیس ہے قرآن کی جو ساؤنڈیس ہے اس کو بھی باقی رکھ سکیں اور اس کو بھی جو ہے وہ بچا سکیں تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو مختلف نسخے قرآن مجید کے موجود تھے اس میں بھی لوگوں کی صلاحیت کا بڑا عمل دخل تھا بعض صحابہ کی صلاحیت کچھ تھی بعض کی کچھ تھی لہٰذا کہیں نہ کہیں ہر نسخے کے اندر اس کی قرآت میں آیتوں کو نکل کرنے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اختلاف موجود رہا کہ جس کی وجہ سے پرابلم آئی لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا کہ ہماری قرآت بہتر ہے بعض نے کہا ہماری قرآت باقی ہے لیکن بہرحال پھر تیسرے خلیفہ نے ایک کمیٹی بنائی کہ جس میں زید بن ثابت بھی تھے سعید بن آس بھی تھے عبداللہ بن زبیر بھی تھے اور انس بن مالک بھی تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے اور حزیفہ بن یمان جو ہیں وہ پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ ان ساری قرآتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک نسخے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں متفق ہونا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی اصولی طور پر اس کو اس کی موافقت کی اس کو قبول کیا اور جو ہے وہ اس طریقے سے پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے آ کر کہا کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک اور انداز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کی اور وہ ان قرآتوں میں ستا جسے قرآہ سبا کہتے ہیں یا دوسری قرآتیں جو قرآن کی ہیں وہ حضرت امام صادق نے اس کو منع کر دیا کہا کہ تم قرآن کو ایسے مت پڑھو قرآن کو ایسے پڑھو جو عمومی طور پر جس پر اجماع ہو چکا ہے اور جو ساری امت جس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اس قرآن کو جو ہے تم اس طرح سے تلاوت کرو اس طرح سے اس کے قرآت کرو کسی اور طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ قرآت تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات کرنے کے بعد اب جو بڑی امپورٹنٹ تیسرا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بھی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریف قرآن کے جو قائل ہیں اب یہ غور سے سنیے گا جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں میں تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے اور ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت میں تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے جتنے شیعوں میں تحریف قرآن کے قائل تھے اتنے ہی سنیوں میں تحریف قرآن کے قائل تھے تو پہلا مسئلہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح بخاری میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جس سے تحریف قرآن پر جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میری امت ہر اس مشکل سے گزرے گی کرائسس سے گزرے گی جس سے گزشتہ امتیں گزری ہیں کہ جس کا مطلب یہ تھا اگر گزشتہ امتوں نے قرآن میں تحریف اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے تو ہماری امت میں بھی اس قرآن میں تحریف کی جائے گی تو پہلا نکتہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتہائی قلیل تعداد میں کہ جن کی اوثنٹیسٹی پر سوال کیا گیا ہے اور جنہوں نے کمزور اور ضعیف روایات کے اوپر قرآن کی تحریف کی بات کی ہے وہ سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی انتہائی قلیل تعداد ہے اور جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے بھی سنیوں میں اور شیعوں میں تقریباً یا برابر ہیں یا اہل سنت میں زیادہ ہیں جو تحریف قرآن کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اس نکتے کو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خود تحریف قرآن کا کیا مطلب ہے ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں کبھی کبھی اگر بعض روایتوں میں تحریف قرآن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب الفاظ میں تحریف نہیں ہوتی اس میں آیتوں کو نکالنا مقصود نہیں ہوتا یا کسی قرآن میں کسی اور عربی کو داخل کر دیا گیا ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ حدود قرآن کی خیال نہیں رکھ رہے قرآن کو اپنی نفس کی تفسیر بر رائے جس کو کہتے ہیں اپنے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور احکام جو قرآن میں بیان کی گئے ہیں اس کو صحیح طرح بیان نہیں کر رہے ہیں اس کا اس تحریف سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا اب دیکھیں میں بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر زید بن ثابت نے جس قرآن کو جمع کیا تھا پہلے خلیفہ کے دور میں اگر وہ ٹھیک تھا اگر وہ سارا قرآن تھا تو حضرت علی اپنا قرآن لے کر کیوں آئے حضرت علی اسی وقت سب کو انڈورس کر دیتے حضرت علی نے اپنا قرآن پیش کرنے کی کیوں کوشش کی خود یہ دوسری طرف کا سب سے بڑا اعتراض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا اور وہ اسی لیے لے کر آئے اگر زید بن ثابت کا قرآن جو ہے وہ صحیح تھا تو پھر حضرت علی کو اپنا قرآن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جو فالٹ ہے یا اس کے اندر جو ویکنس ہے اس استدلال میں حضرت علی کا اپنا قرآن لانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو قرآن جمع کیا گیا ہے وہ تحریف شدہ ہے اور حضرت علی کے پاس جو ہے کوئی ایسا قرآن ہے ایسا نسخہ ہے کہ جو اس میں وہ آیات موجود نہیں تھی جو حضرت علی کے اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی بلکہ حضرت علی کا جو فوکس تھا اور کوشش یہ تھی کہ لوگ صرف قرآن تک نہ ایکسیس حاصل کریں بلکہ قرآن کی جو تفسیر ہے جو فہم قرآن ہے جو قرآن کا ظاہر ہے قرآن کا باطن ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو قرآن کے ظاہر کو سمجھتا ہوں میں ہوں میرے پاس قرآن کا باطن ہے نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں ذالکل کتاب یہ تمہارے سامنے کتاب ہے فستنتقو ہو اس کتاب سے بات کرو اس کتاب سے گفتگو کرو کہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے تمہارے ساتھ بات کرے لَيْنْتِقَا کبھی بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گی یہ میں ہوں کہ جو میں قرآن کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں قرآن کے بارے میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں اس کا تعلق آپ دیکھیں اصل قرآن سے نہیں ہے اس کا سارا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اس کی جو دوسری سائیڈ ایشیوز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ناسخ و منسوق کو سمجھیں محکم و متشابہات کو سمجھیں اسی طریقے سے مکی اور مدنی آیتوں کو سمجھیں اس ترتیب کو سمجھیں شان نزول کو سمجھیں اس کی باطنی تفسیر کو سمجھیں اس لئے حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ قرآن اس لئے نہیں چاہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے لہٰذا میں جو قرآن پیش کر رہا ہوں وہ مکمل ہے اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے املا ڈکٹیٹ کروایا میں وہ لکھتا تھا اس میں حلال حرام ہر چیز اس کے اندر موجود تھی تو یہ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اسی طرح ایک زندیق کو بھی حضرت علی نے کہا کہ پورے مکمل قرآن میرے پاس ہے اس میں تعویل بھی ہے اس میں تنزیل بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ناسخ و منسوخ بھی ہے اور امام باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے ہمارے پاس کہ سوائے اللہ کے عوصیہ جو ہیں ان کے علاوہ قرآن کے ظاہر اور باطن کو کوئی نہیں جانتا اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس استدلال کیا ہے اس بات کا دیکھیں میں بڑی چند باتیں امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر اب آپ غور کیجئے گا ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اگر حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا قرآن پیش کیا تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور جو قرآن جمع کیا گیا ہے وہ قرآن جو ہے وہ اس کی ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور حضرت علی کا قرآن ہے بلکہ اس میں صورتوں کی ترتیب کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی اصل جو میسیج ہے اس کو تباہ کر دے اس کے میسیج کے خلاف ہو کچھ اختلافات ہیں قرآت کا جیسے ایشو ہے بعض نے کسی طرح قرآن کو پڑھا اس میں قرآن کے میننگز میں بھی تبدیلی ہوئی لیکن ہمارے آئیمہ نے بھی اور اس زمانے میں بھی اس بات کو قبول کیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی تمام تر اس چھوٹی چھوٹی مشکلات کے باوجود قرآن کا مجموعی پیغام جو ہے وہ پھر بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے اب یہاں جو دو تین نکتے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی جو مخالفت تھی اس کا تعلق دین کے حقائق سے نہیں تھا یعنی اس معنی میں کہ قرآن ہی بدل گیا ہو دین کے حقائق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ خود قرآن بدل گیا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر قرآن ہی بدل جاتا کیا قرآن میں تحریف ہو جاتی اگر تو حضرت علی نے جو کچھ کیا کیا یہ کافی تھا حضرت علی کے لیے کیا حضرت علی کے لیے اتنا کہنا کافی تھا اچھا ٹھیک ہے قرآن غلط ہے تو تحریف شدہی صحیح جو میرے پاس قرآن ہے وہ صحیح ہے میرے پاس کچھ آیات موجود ہیں جو اس قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں تم مگر قبول نہیں کرتے تو میں جہاں اپنے قرآن کو آج کے بعد منظر عام پر نہیں لاؤں گا تو اب سوال یہ ہے کہ علی جیسی شخصیت جو ہیں کیا ان کی یہی ذمہ داری تھی کیا ان کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا کیا ان کو آخری وقت تک پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مسئلہ تو دین کا تھا مسئلہ تو مذہب کا تھا مسئلہ تو قرآن کا تھا مسئلہ علی کی ذات کا نہیں تھا علی ابن ابی طالب جس وقت حضرت فاطمہ ظہرہ السلام علیہ علیہ نے خلافت کے زمانے میں جب حضرت علی کو کہا اپنے جو ہے شہر کو حضرت علی کو جب ہی کہا کہ یا علی کیا آپ وہ نہیں ہیں کہ میدان جنگ میں جس سے بڑے بڑے سورما کامتے تھے آپ کی شجاعت کے جہر دیکھ کے اس کا تصور کر کے لوگ کامتے تھے لیکن آج آپ اس طرح سے ہاتھ پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئے ہیں حضرت علی نے فاطمہ کو جواب دیا کہ فاطمہ کل میری ذمہ داری اور تھی آج میری ذمہ داری اور ہے پچیس سال حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے لیے اپنی حاکمیت کے لیے آپ نے کسی سے جنگ نہیں کی آپ نے مسالحت اختیار کی آپ نے سکوت اختیار کیا کیوں کیا اس لیے کیا کہ آپ کی ذات جب تک جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے آپ کو نقصان ہے انفرادی طور پر اور اسلام کا کام چل رہا ہے دین کا کام چل رہا ہے تو حضرت علی نے اپنی قربانی دے کے دین کو بچایا یہی فلسفہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی تھا کہ جب تک دین کا کام چل رہا ہے اسلام کا کام چل رہا ہے اور ظلم اور زیادتی امام حسن کی ذات پر ہو رہی ہے صرف ان کو خلافت سے ہٹایا جا رہا ہے تو انہوں نے اس سیچویشن کو جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ قبول کیا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حالات بالکل فرق تھے وہاں آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا وہاں دین کا مسئلہ تھا اصل دین کا مسئلہ تھا دین کے پیغام کا مسئلہ تھا آخرت کا نبوت کا قیامت کا مسئلہ تھا لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے امام حسین حسن نے قیام نہیں کیا حضرت علی نے قیام نہیں کیا صرف اس لیے قیام نہیں کیا کہ جب تک آپ کی ذات پر ظلم ہو رہا ہے آپ نے اس کو برداشت کیا لیکن اصل دین جو ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا امت کی وحدت جو ہے وہ موجود تھی تو سوال یہاں سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے اگر یہ قرآن دوسرا قرآن تھا تو حضرت علی کو اس کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑتی تو وہ دینے کے لیے تیار ہوتے کیونکہ اللہ کا دین ہی جب موجود نہیں ہے اس کو باقی ہی نہیں رہا تو پھر معاشرے کے اندر کیا چیز جو ہے وہ باقی ہو سکتی ہے تو یہ ایک چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے حضرت علی نے اپنی ولایت کا دفاع بھی کیا آپ دیکھیں غدیر کا موقع بھی آیا اور وہاں پر بھی حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا لیکن کسی جگہ پر آپ دکھا دیں تاریخ میں حضرت علی نے اپنی امامت کے استدلال میں یہ جو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آئیمہ کا نام تھا اس میں حضرت علی کا نام تھا جو بعد میں نکال دیا گیا اس سارا کا سارا جو ہے بڑی خطرناک اپروچ ہے جس کا حقیقت قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی کسی امام کا کبھی کتاب قرآن کے اندر آیت کے طور پر کسی جگہ نہ نام کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا اس کے پیچھے ایک الگ فلسفہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کبھی حضرت علی نے کسی موقع پر اپنی امامت کی بھی بات کی اپنی ولایت کی بھی بات کی کسی موقع پر حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ دیکھو میں اس آیت کو تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جس آیت کو اس کتاب سے نکال دیا گیا ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن حضرت علی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی آیت کو تلاوت نہیں کیا کہ جو آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ اصل قرآن تھا لیکن اس کو تحریف کر دیا گیا اور میرے قرآن کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے چکے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہمارا آج کا جو وہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے یعنی ٹائم میں لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کو شیئر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم اس کو سمجھیں اس مسئلے کو دیکھیں یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے کہ علامہ تباہ تباہی کی دو تین چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم جس کو ہم آج پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہیں علامہ تباہ تباہی کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھئے گا کہ علامہ تباہ تباہی لیکن میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ نظر بھی آئے علامہ تباہ تباہی متقدس وہ یہ کہتے ہیں ہیچ کون تحریف کسی بھی قسم کی تحریف بے زیادے و نقصان در قرآن صورت نہ گرفتے اس نہ قرآن میں کوئی چیز اضافہ کی گئی ہے نہ قرآن میں کوئی چیز کم کی گئی ہے در آیات ہر سورے نیز ہیچ کون جا بجائی اور ہر صورت میں جو آیات موجود ہیں اس میں بھی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بے اصاف عام قرآن کہ جس کی وجہ سے قرآن کی جو عمومی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن اجاز ہے یہ قرآن ہدایت ہے اس کو نقصان پہنچ سکے قرآن کے ہدایت ہونے کو نقصان نہیں پہنچتا قرآن کے موجزہ ہونے کو نقصان نہیں پہنچتا قرآن کے ذکر ہونے کو نقصان نہیں پہنچتا ومانائی آنرا تغییر دہت اور اس کے معانی کو تبدیل کر دے سورتنا کے افتیاس ایسا کچھ نہیں ہوا پھر فرماتے ہیں قرآن موجود تنہا در ترتیب سورہا صرف سورتوں کی ترتیب میں ونیز در ترتیب برخی آیات صرف بعض آیات کی ترتیب میں آنہم در حدی کے وہ بھی اس حد تک کہ ہیچ تاثیری در مدلول آنہا کہ اس کا کوئی اس کے میننگز پر اثر نہیں ہوا اس کی دلالت پر اثر نہیں ہوا ونیز در اصاف عام قرآن اور اس کے موجزہ ہونے اس کے ہدایت ہونے اور اس کے حادی ہونے اور اس کا ذکر اس پر کوئی حرف نہیں آیا پھر یہ کہتے ہیں مصحف علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو مصحف تھا جو نسخہ تھا کہ برعصاص ترتیب نزول جو ترتیب نزول قرآن کے اعتبار سے جس کو ارگنائز کیا گیا متفاوتہ کہ وہ اس سے مختلف ہے تو یہ ایک بات جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں اور دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو شیئر کریں اور وہ آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم دیکھیں یہ دیکھئے گا یہ پہلے شیخ مفید کی عبارت ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں شیخ مفید بہت بڑے شیعہ جو ہے فقی اور متکلم گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دلائل قائلان بے تحریف وہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں تحریف ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں تعویل و تفسیر معنی قرآن برپایئی حقیقت تنزیلش کہ قرآن کی تعویل اور قرآن کی تفسیر کے جو معنی ہے یعنی انڈسٹینڈنگ آف قرآن اور یہ برپایئی حقیقت تنزیلش کہ کونسی آیت کب نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی شان نزول یعنی تنزیل کا مطلب ہے شان نزول کہ در مصفے امیر المومنین سب شدے کہ جو علی کے نسخے میں موجود تھی از مصفے موجود حصف کر دی دیا ہے یہ قرآن کے موجودہ نسخے سے اس کو حصف کیا گیا ہے وَإِن موضوع ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے کہ جو قرآن جو نسخہ علی کے پاس تھا وہ اس قرآن میں نہیں رہنے دیا گیا پھر آگے کہتے ہیں ہرچند جز ایک کلام خدا مطال لیکن جو اللہ تعالی کا کلام ہے جو اللہ تعالی کے الفاظ ہیں کہ ہم ان قرآن اجازہ ورس نیمی باشد کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور جو اللہ کا کلام ہے وہ الگ چیز ہے جو چیز حضرت علی کی شامل نہیں کی گئی جو چیز حضرت علی کی باقی نہیں رہنے دی وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور جو حقیقت کلام خدا ہے وہ الگ چیز ہے کہ جس کو ہم اجاز کہتے ہیں جس کو ہم موجزہ کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس کے بعد جو بہت بڑے سنی مفسر اور سیوتی جن کا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیشتر دانشمندان اکثر جو دانشور ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ترتیب سورہا سورتوں کی جو ترتیب ہے بے اشتہاد صحابہ بودے کہ صحابہ کا اپنا اشتہاد تھا وہ ابن فارس در ان خصوص انگو نے استدلال کر دے کہ برقی السحابہ بعض اصحاب نے سورہارا سورتوں کو برعصاص نزول مرتب نمود انہوں نے نزول کے اعتبار سے ترتیب دیا وہ آن مصف علی اس اور وہ علی کا مصف تھا علی کا نسخہ تھا کہ آغاز آن سورہ قراءات سپس سورہ نون پسزان مزمل اس کہ جس میں یہ ترتیب تھی سورتوں کی تو پہلے سورہ اقرا پھر سورہ نون و قلم اور پھر مزمل وہ ہم انگو نے سورہا تا آخر مکی سے پس کہ حضرت علی نے پہلے مکی اور پھر مدنی کو بیان کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے بدین ترتیب ان گفتہاب روشنی با روایات پیروان مکتب اہل بیعت سازگار اس پس مکتب اہل بیعت کے نزول کہ مصف امام علی ابزون بر ان کے سورہا و آیاتش با ہم ان ترتیبی کی ناظر شدے مرتب شدے علی کے نسخے میں ان آیات کو اسی ترتیب سے سورتوں کو رکھا گیا حقائقِ بسیاری استبین و تفسیر آیات شریف نیز دورن اب دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں وہ یہ آیت اللہ خوی نے کہا کہ یہ ساری روایتیں کمزور ہیں ضعیف ہیں اور بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں اب جو آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے علامہ تبا تباہی کی بڑی امپورٹنٹ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں علامہ تبا تباہی یہاں کہتے ہیں اگر کسی در خصوص مطالبی کے ما در مورد رواجے دس اندازی و جال در روایات بیانداشتیم بے روایات نقل شدے دربارے آفرینیش یعنی وہ روایات جس میں تحریف کی گئی ہے جس میں لوگوں نے جو ہے ان کو غلط طریقے سے اس کو پیش کیا ہے اس میں تحریف کر کے پیش کیا ہے مثلا خلقت کے بارے میں آفرینیش کے بانے میں انبیاء کی داستانوں کے بارے میں گزشتہ امتوں کے بارے میں وہ احادیثی کے دربارے تفاصیر آیات اور بعض آیات کی تفاصیر کے سرسلے میں جو احادیث ہیں اور رخدادہائی صدر اسلام اور اسلام کے ابتدائی دور میں جو واقعات پیش آئے اگر ان کی طرف ہم رجوع کریں درئین سخن تردید نہ خواہت کر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بزرگترین موردی کے جو سب سے بڑا مسئلہ جو دشمنان دین نے جس پر سب سے زیادہ کوشش کی وہ ازہیت تلاشی اور کوئی بھی انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی جو ہے انہوں نے ہر قسم کی اس کے لیے کوشش کی برائے خاموش ساختن نور و فرو نشاندن آتش آن اور اس نور کو خاموش کرنے کے لیے از بین بردن اثر آن اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں آن پناہگائے دست نا یافتنی وہ کہ جو ایک ہمارے لیے شیلٹر ہے کہ جو جس تک پہنچنا ناممکن ہے وہ ستون استوارحاس اور ایک بڑا محکم ستون ہے کہ معارف دینی درپنا و دج تسخیر ناشدنی آن قرار میگیرن کہ جس میں اصل دین کے معارف جو ہیں وہ ایک قلعے کی صورت میں موجود ہیں قرآن ایک قلعہ ہے کہ جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور اس کی آیتوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا وہ سند زندہ جعوید منشور نبوت ہے یہ نبوت کی زندہ سند ہے اور دعوت اور تبلیغ کی سند ہے زیرا می دانت کہ اگر حجتی اب یہ آخری لفظ رکھیے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آثنٹیسٹی ختم ہو جائے اگر قرآن کی تحریف کے ہم قائل ہو جائیں اگر قرآن کی آثورٹی کے ہم قائل نہ رہیں تو اگر حجتی ہے حجیتِ قرآن بے تباہی بے روض تو امرِ نبوت نیز تو نبوت ختم ہو جاتی ہے نبوت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر نبوت تباہ و برباد ہوتی ہے تو دین کا نظام پورا کا پورا جو ہے اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے از بنیانِ انسنگی روی اور پھر آپ کسی جگہ پر بھی رک نہیں سکتے آپ کے پاس نہ خدا رہے گا نہ دین رہے گا نہ مذہب رہے گا نہ نبوت رہے گی نہ قیامت رہے گی نہ امامت رہے گی نہ ولایت رہے گی اگر آپ نے قرآن کو ٹچ کر دیا تو پھر کسی جگہ پر آپ رک نہیں سکتے کہیں پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہے اگر قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین اور مذہب نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کسی نبی پر ہم ایمان نہیں لاسکتے کسی آخرت پر ہم ایمان نہیں لاسکتے کسی خدا کے اوپر جو ہے ہم ایمان نہیں لاسکتے پھر یہ کہتے ہیں مجھے تحجب ہوتا ہے علامہ تبا تبا ہی کہتے ہیں یہ لوگ جو آئیمہ سے غلط حدیثوں کو جس میں تحریف قرآن کے بارے میں بات کی گئی ہے مجھے تحجب ہوتا ہے در صورتی کے بابتلانِ حجیتِ قرآن اگر قرآن کی حجیت نہیں ہے تو نبوت بے فائدہ ہو جائے گی معارف دینی جو ہے وہ بےہودے وہ بی اثر ان کی کوئی اثر نہیں رہے گا وہ آنگا ان سخنچے سودی دارت کے بے گئیم پھر اس کی کیا ویلیو ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی ہستی تھی کوئی شخصیت تھی فلاں تاریخ میں آئی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے امامت کی بات کی اس نے قرآن کو موجزے کے طور پر پیش کیا اور پھر اس دنیا سے وہ چلا گیا جب قرآن ہی تحریف ہو گیا تو پھر اس کی رسالت کی تائید کون کرے گا اس کی نبوت کی تائید کون کرے گا جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کیا چیز موجود ہے تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم جس کو ڈسکس کریں اور الحمدللہ کمپائلیشن آف قرآن پر یہ ہماری آج کا جو ہے وہ ہم نے اس کو اس طرح سے مکمل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اور آپ قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں سلام علیکم مولانا صاحب سلام علیکم شکریہ تو شکریہ بہت بہت آپ کا اس ٹاپک کو لینے کا لیکن میں میں نے جو آپ کو سوال بھیجا تھا تو یہ جو آپ آج آپ نے بیان کیا اس سے تو وہ ان کا جو بیان تھا ان کا یہ تھا کہ قرآن میں یہ میں نے ابھی تک پوری وہ ڈاکیمنٹری نہیں دیکھی لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے لیکن حضرت علی کا نسخہ جو تھا وہ باقی نسخوں سے بڑا تھا تو بہت بڑا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نسخے میں آپ نے جیسے فرمایا کہ شان تنزیل تھی اس میں تنزیل کا پورا وہ تھا اور اس میں ناسخ اور منسوخ کا تھا اور باقی جو تفصیل تھی اس کی وجہ سے وہ نسخہ بڑا ہو سکتا ہے باقی نسخوں سے جی دیکھیں ایشو یہی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو بات میں نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ خود ان تمام چیزوں کے باوجود وہ نسخہ جتنا بھی بڑا تھا وہ اصل قرآن کی وجہ سے بڑا نہیں تھا دیکھیں ہمارے ہاں شبہات پھیلائے جاتے ہیں لوگوں کے اندر ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو باتیں ہم نے آج کی ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا کلیریفائی کیا ہے کہ ہم چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہ کریں آپس میں کیونکہ لوگ عام لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا بہت بڑا ان کے پاس کتاب تھی مصاب تھا اور یہ قرآن تو کھوٹا سا ہے تو دراصل between the lines لوگوں کو غلط میسیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جب سمپل سی بات یہ ہے کہ تمام تر اس حقیقت کے ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کے اگر نسخے کو قبول کر لیا جاتا تو فہم قرآن میں بڑی ہمیں مدد ملتی لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے اسی نسخے کو انڈورس کیا ہے اسی کو قبول کیا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ قرآن کی اوثنٹیسٹی پر جو ہے وہ شکوک و شبات کا اظہار کرے بس ایک اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سو سوال میں باقی لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ اب اس میں کیونکہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ اس میں نہیں ہے یہ جو ہمارا ہمیں نہیں معلوم ہے تو کیا آئیمہ نے کچھ نشاندہی کی ہے کہ کونسی ناسخ اور منسوخ آیات ہیں جی بہت زیادہ بہت کچھ ہے اس کے اندر یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پھر ہمیں انڈریکٹلی بہت اچھی بات کیا آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا خود میں نے کہا کہ حضرت علی کے جو ان کے پاس نسخہ تھا اس تک صرف آئیمہ کی رسائی تھی اور مصف فاطمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مقابلے میں تو انہوں نے اسی سے استفادہ کر کے لیکن یہ بتائے بغیر کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے ان کا سورس کہاں ہے ان کی روایات اور احادیث میں ہمیں بہت کچھ پھر پتہ بھی چل گیا ہے قرآن کے باطن کا پتہ چل گیا ہے قرآن کی تفسیر کا پتہ چل گیا ہے مکی اور مدنی آیات کا پتہ چل گیا ہے ناسخ و منسوخ کا ہمیں پتہ چل گیا اس کے ذریعے سے تو یہ بھی ایک بڑا اہم روخ ہے سامنے آئے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم کبھی علوم قرآن پر بات کریں گے تو تفصیل سے پھر ہم ان روایتوں کو اور حدیثوں کو بھی ہم نکل کر سکتے ہیں سکریہ بہت بہت نالا اور میری ہمیں یہ اگر آپ اتنا تکلیف کریں کہ یہ پھر ٹاپک یہ چار پانچ لیکچرز والا جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ بلکل چاہیئے میں تو چاہتا ہوں کہ جو حضرات تفسیر میں میرے آتے ہیں بقاعدہ یہ بڑا فاؤنڈیشنل ورک ہے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ہمیں اور خاص طور پر کیونکہ ڈاکیمنٹریز ایسی آ رہے ہیں تو جی بلکل سلام علیکم سلام علیکم میدی بھائی کیسے ہیں آپ یہ بہت بہت انایت آپ نے بہت مدلل طریقے سے اس کو کلائریفائی کیا ہے اور اور کافی کلیر ہو گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یا عمال علیہ السلام نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے جو اکٹھا کیا گیا ان حافظین قرآن کے ثرو اور ہاں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو ان کی تحویل تھی وہ یا سیکنس آف آیات تھا وہ مولا علیہ السلام کی قرآن میں برکو ٹھیک تھا اور انہوں نے جیسے موبہم اور جو جو وہ ہیں جو ظاہر ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا تھا اور وہ ہمیں نہیں مل سکا کیونکہ خلوفار نے اپنی طریقے سے اس کو کیا لیکن یہ یہ بہت اچھا اپنی کلیریفائی کیا کہ اللہ باق کا جو کلام تھا وہ جو حافظوں کے ملا تھا اس میں کوئی کمی نہیں وہ سب کچھ ہے جتنا بھی ہے وہ بہت اچھا حالان کہ آیت اللہ کوئی نے یہ چیز اور نے کہا کہ وقر کے زمانے میں چار سو حافظ مارے گئے تھے یمامہ کی جنگ میں اور انہوں نے وہ جو ہے اس کا نہیں پتہ چل سکا لیکن یہ کہ باقی بار میرے خالق کافی حافظ قرآن موجود تھے تو اگر خدا ناقصہ اس پہ کچھ کمی ہوتی اللہ کے جو جو نازل ہوا تھا وہ موعدہ علیہ السلام یا ہمارے عیم علیہ السلام ضرور اس کو کرتے کیونکہ اس کے بغیر تو قرآن مقمل ہی نہ ہوتا برحال اس تفسیر جو ہے وہ ہم تک پہنچ آتی تو ہم اتنے سرکی نہ ہوتے وغیرہ وغیرہ تو بارحال تو اس کے علاوہ ایک اور بدارش ہے کہ ایک ابھی ابھی نہیں میرخلہ ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن کسی اور لیکچر میں آپ اس کو بتائیے کہ سورہ سبا میں جو چونتیسی سورہ ہے اس میں ایک وہ ہے چھٹی 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 آیت ہے وہ ہے اس میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ میں اردو کا تجمہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے بھردگار کی طرح سے تم پر نازل ہو ہے بلکہ ٹھیک اور صداوار اور وغیر وغیر تو وہ لوگ کون ہیں جن کی علم پاک کی طرف سے علم عطا ہوا ہے یہ میرا خیالے کافی کلیر ہے کیا یہ ان سے مراد ہمارے چادمہ سمیر علیہ السلام ہیں یا کیا جی بہت شکریہ آپ نے اوورال جو بات کی اس میں ایک چیز میں صرف ایٹ کر دوں کہ جب یہ حافظان قرآن کی بہت زیادہ مقدار میں شہادت ہوئی تو عمومی خوف معاشرے میں یہ پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کو فوری طور پر جمع کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ حافظان قرآن ان کی ایک اہمیت ہے اور جو قرآن کی اورل تریڈیشن ہے دیکھیں قرآن دو طرح سے ایسے ایسے افراد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آج بھی راوی ہیں قرآن کے یعنی ہم آج بھی قرآن کو جو جو ایک سینہ بس سینہ تریڈیشن تھی ہم منتقل کرنے والوں میں سے ہیں آگے منتقل کر رہے ہیں اس کو لیکن شیعہ علماء کی نظر یہ ہے کہ اب چونکہ ہر چیز ریٹن فارم میں آ چکی ہے تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو آرل چین ہے اور ریٹن چین ہے دو طرح سے قرآن جو ہے اس کی ہم حفاظت کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس وقت ایک عمومی خوف پیدا ہو گیا تھا دوسری بات یہ کہ آیتوں کی جو جس آیتوں کے لحاظ سے جو ترتیب تھی وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ہو چکی تھی صورتیں بھی مکمل کر کے گئے تھے رسول اللہ لیکن صورتوں کی جو ترتیب تھی اس کے اندر جو ہے وہ اور جزی طور پر کہیں آیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی اختلاف جو تھا وہ اب آپ آجائیں آپ نے جو یہ آیت پڑھی دیکھیں میں نے اپنے تفسیر کے لیکچرز میں کبھی بہت کچھ اہم باتیں بھی کی ہیں کہ جو ہمارے ہاں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے یہ جو آیت ہے سورہ سبا کی وَيَرَلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ الْلَّذِي انزِلَ کن کو علم عطا کیا گیا ہے ہمارے ہاں فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد آئمہ ہے دیکھیں آئمہ ایک مصداق ہے بہت توجہ کی جگہ کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جس میں آئمہ کو ایز مصداق نہیں لیا گیا بلکہ وہی انہی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی وہ آیت نازل ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں سورہ یہ ایک سپیسیفک سرکمسٹانسز میں ہی آیت آئیں کہ جس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور بچے روزہ رکھے ہوئے تھے پھر مسکین آتا ہے اسیر آتا ہے اس کا براہ راستہ دال ہو گئی یا رکو کرتے ہوئے انگوٹھی کا دینا زکاة کے طور پر وہ ایک سپیسیفک سرکمسٹانسز ہے لیکن آیات کچھ ایسی ہیں جس میں آئمہ اس کا بہترین مصداق ہیں یعنی اوت العلم کا مصداق یہ ہے کہ آئمہ سب سے پہلے ہمارے عقیدہ یہ ہے انبیاء سب سے پہلے ہیں اس کے بعد بھی اولیاء اللہ موجود ہیں جو امام نہیں ہیں جو شاید معصوم نہیں ہیں ڈیکلیرڈ لیکن اس کے باوجود وہ عرفہ ہیں وہ اہل علم ہیں اور وہ بھی بہت کچھ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم جو دیکھتے ہیں آپ نے صحیح فرمایا یہ یہ انیشل انیشل جو وہ علم حاصل کرنے والے تو آئمہ علیہ السلام ہیں لیکن باقی اور رفا اور باقی ہمارے علماء جو ہیں بعد میں وہ انہوں نے ان سے ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ علم جی سورس سورس وہی علم پاک ہے اس کے بعد پھر آئمہ علیہ السلام ہیں اس کے بعد پھر ان کا علم جو ہے اللہ پاک اور آئمہ علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ علم وہ پھر ایک بات میں بڑے کلیر کہہ دوں کہ میں کسی وقت بہت تفصیلی ایک سپیچ دینے والا ہوں اس موضوع کے اوپر لیکن ایک بحث آتی ہے کہ افضل کون ہیں آیا امام افضل ہیں آئمہ یا انبیاء اور اس کے اوپر لیکن میں بھی اس پر جب دوں گا وہاں میں بتاؤں گا کہ اللہ کے بعد کبھی آپ ڈائریکٹ امام پہ نہ آئیں اللہ کے بعد ہمارے نبی کی ذات جو ہے وہ آتی ہے اور ان کے صدقے میں سب کچھ ہیں اگر آئیمہ ہیں تو رسول کی وجہ سے ہیں اگر وہ آثنٹیسٹی ہے تو پیغمبر کی وجہ سے ہے لہٰذا ہم اپنے الفاظ میں بھی جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے بعد جو اولو العظم پیغمبر ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایمہ کا نام لیں اور اہل بیعت کا نام لیں یہ علم وہ سب سے پہلے تو رسول اللہ سلسلسلللہ کو دیا اور جیسے مولا علیہ سلام فرما بھی ہے جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ رسول اللہ سلام سے ملا وہ بلکہ ٹھیک ہے وہ بند کی چلے گئے میرے لیے جی بلکہ علیہ سلام میں عباس بات کروں سیڈنی سلام علیکم عباس بھائی کیسے آپ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی طرح اس کو کور کیا ایک چھوٹا سوال یا علم انجھن ہے وہ ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کچھ عرصہ غیبت سغرہ کا دیکھا ہے اور باقی زندگی غیبت قبرا میں گزری اور بہت ہیوی بیٹ آلین ہے وہ اپنی جب کتاب اعتقاد امامیہ لکھتے ہیں تو آپ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ انڈورس کرتے ہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے وہی قرآن ہے اور اس میں کوئی تحریف غیرہ نہیں ہے ہاویور وہ اس میں ایک مینشن کرتے ہیں کہ آمہ کے نزدیک ایک سو چودہ سورتیں جبکہ ہمارے نزدیک ایک سو بار ہیں اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ زوہ اور علم نشرا ایک ہی سورہ ہیں اور اسی طرح سور قریش اور علم طرح کیف ابھی ایک ہی سور ہیں تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ایک سو چودہ لیکن ہمارے نزدیک ایک سو بار سورت ہیں اس کے بعد دوسری جو کتابیں لکھے گئے اس میں یہ کہیں پہ میں یہ دھوڑ نہیں سکا کہ یہ اس پوائنٹ آف یو کو کہیں پہ اثر کیا ہو یا ایک سکرین کیا گیا ہو بہت شکریہ عباس بھائی آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور یہ جو آج میں نے بات کی ہے یہ اس کی تائید ہے دیکھیں یہ ایشوز آئے ہیں قرآن کے اندر اور اس کا تعلق جو آیتوں کی ترتیب ہے کہیں نہ کہیں سورتوں کی ترتیب ہے حتی اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا جس کی وجہ سے آپ اصل قرآن کو یہ کہ دیں کہ تحریف شدہ ہے یہ اب آپ دیکھیں فقہ کے اندر بلکہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ جب علم طارہ قیفہ فعلہ وہ اگر آپ قرآن اس میں پڑھنا چاہتے ہیں اپنی نماز کے اندر تو آپ کو اس کے ساتھ سورہ قریش بھی پڑھنی پڑے گی لائی لا فے جو ہے وہ والی تو اس لیے کہ ہمارے آئمہ کا خیال ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی سورہ تھی یہ دو نہیں تھی الگ الگ کہ جس کی وجہ سے آپ ایک پڑھ تو اس کے ساتھ وہ بھی ساتھ پڑھ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو پڑھ لیں کیونکہ یہ امکان موجود ہے کہ یہ ایک ہی سورہ تھی جس کو دو بنا دی گئی ہیں لیکن اس سے مجموعی طور پر قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑھا بڑا ٹھیک ہے آپ اپنا کیال رکھئے گا سب کا جو چارٹ پر بھی حضرات موجود آبی تھوڑی سی ایک پرسنل بات بھی کہ آپ بتائیے بتائیے جی آپ آرہے ہیں ہمارے پاس مہار ہمیں جی ہاں بالکل آرہے ہیں ہم نے نام کی تختی لگا دی ہے کمرے کے آگے اچھا آپ تختی لگا دیں ریزیڈنٹ عالم جو ہے وہ بہا پر بلکس خیل بہت اچھے آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدی اچھا اللہ اچھا 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 ساملیکم